ہیلو فرنڈز میرا نام ہے آقیب ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک نیو ویڈیو لے کر آیا ہوں میں جس میں آپ کو ایک نیو ویکنسی کے اب آؤٹ شیئر کروں گا کمپلیٹ ڈیٹیل بتاؤں گا آپ کو کس طرح سے اپلائے کرنا ہے کہاں پر اپلائے کرنا ہے کیا ہے ایڈیوکیشنل ریکوائرمنٹ ہے کیا ایکسپینس چاہیے ہر چیز اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ویڈیو کو شورٹ کر رکھوں گا تاکہ آپ کو جلدی سے انفرمیشن بھی مل جائے اور آپ کا ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کیا کریں اور جن دوستوں کو جوب کی ضرورت سے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح میں آپ کو ایڈ دکھاتا ہوں یہ ویکنسیز ہیں بہت ساری جو کہ ایمونیشن ڈیپو اوکارا کینٹ کی جانب سے ہیں ویکنسیز اناؤنس کی گئی ہیں جو کہ ون بائی ون میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے آپ لوگ نے کونسی ویکنسی اور کس طریقے سے اپلائے کرنا ہے سب سے پہلے جو ہے ڈیٹا انٹری آپریٹر ہے اس کا بی پی ایس فورٹین ہوگا نمبر آف ویکنسیز جویں ون ہے اور پنجاب کا کوٹا ہے ٹھیک ہے تعلیمی قابلیت و تجربہ کیا چاہیے ہائر ایڈوکیشن کمیشن سے منظور شدہ یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس ریاضیات شماریات فیزکس یا انفرمیشن ٹیکنالوجی میں بیچلرز ڈیگری سیکنڈ ویجی یا گریٹ سی تو بتا رہے ہیں کہ ایچی سی ریکنیز یونیورسٹی سے یا آپ نے کمپیوٹر سائنس میں یا پھر میٹس میں یا پھر ایکوانمیکس میں فیزکس میں یا انفرمیشن ٹیکنالوجی میں بیچلر کیا ہو سیکنڈ ڈیویجن کے ساتھ ٹھیک ہے اور دوسری ان کی شرط یہ ہے کہ ڈیٹا انٹری ویریفیکیشن کے لیے ایک گھنٹے میں کم از کم دس ہزار سٹرکس آپ نے کرنے ڈیٹا انٹری کے لیے ایک گھنٹے میں ٹین تھاؤزن سٹرکس کرنے آپ نے تو یہ تھی پہلی ویکنسی جو ہے ڈیٹا انٹری آپریٹر اس کے بعد آتی ہے جی سٹور مین کی سٹور مین کا بی پی ایس سیون ہوگا اس میں دو ویکنسیز ہیں ایک خیبر پختونخواہ کی ہے اور ایک فارٹا یا گلگل بدستان کی ہے اس کے لیے آپ کو تعلیمی قابلیت میٹرک چاہیے اور کمپیوٹر اپلیکیشن میں چھے ماہ کا چھے ماہ کا ڈیپلومہ چاہیے آپ کو میٹرک کے ساتھ آپ کو کمپیوٹر اپلیکیشن میں سکس منت کا ڈیپلومہ بھی ہونا چاہیے یہ دو ویکنسیز ہیں جو اناؤنس کی گئی ہیں جن کی تعداد ایک اور دو ہے اچھا ضروری حدایت پڑھ لیتے ہیں آگے کس طریقے سے اپلائے کرنا ہے مزید ڈیٹیل آپ کو پتہ چل جائے گی درز بیالہ اسامی کے لیے عمر کی حد اٹھارہ سے تیس سال ہے جو بھی اوپر ویکنسیز دین ہیں ایٹین سے تھرٹی ایئرز تک کی ایج لیمٹ ہے تام فارڈا گلدت بلتستان سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کو تین سال کی اضافی ریایت دی جائی جو لوگ گلدت بلتستان یا فارڈا سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان کو تین سال کی مزید ریایت دی جائی یعنی 33 ایئرز تک وہ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں جبکہ سابقہ فوجی ملازمین کے لیے عمر کی حد 45 ایئرز تو جو جو پہلے سے فوجی ریٹائر ہیں سولجرز ریٹائر ہیں یا فوج سے تعلق رکھتے ہیں جن کا ان کے لیے عمر کی حد 45 ایئرز ہے عمر کی آخری حد کا تجین اشتہار شائع ہونے کے بعد درخواست ہے جمع کروانے کی آخری طریق تک ہوگا سرکاری ملازمین اپنے محکمہ کی وساط 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 سے درخواست ارسال کر رہے ہیں اچھا اینو سی لیٹر کی بات کر رہے ہیں اگر کوئی گورنمنٹ آف سر گورنمنٹ کا ملازم اپلائے کر رہے ہیں تو وہ اینو سی لیٹر لے کر اپلائے کر رہے ہیں درخواست ہیں اشتہار شائع ہونے کے پندہ دن کے اندر آپ لوگوں نے اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے دیر سے پہنچنیل درخواستوں کو منظور نہیں کیا جائے گا امید وران کو چاہیے کہ اپنی درخواستوں کے اوپر اپلائی کردہ اسامی کا نام باما صوبہ اچھا اب آپ کو بتا رہا ہے کہ اپلائی کس طریقے سے کرنا ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ اپلیکیشن ان کو سینڈ کریں گے اس کی اوپر جو بھی اپلائی کریں گے جس جس ویکنسی کے لیے اس کا نام لکھیں گے صوبائی کوٹا لکھیں صوبائی کوٹا جو بھی صوبائی کوٹا اوپر منشن کیا گیا اپنا موبائل نمبر اور مکمل ایڈریس جو ہوگا اس کے اوپر لکھیں گے بس ورنہ درخواست جو ہوگی مسترد ہو جائے گی اچھا امید وران اپنے درخواستیں باما تعلیمی اسناد آپ کو بتا رہے کیا کہ ساتھ میں سینڈ کرنا ہے اپنی درخواستوں کے ساتھ آپ نے تعلیمی اسناد یعنی تمام ایڈیوکیشنل سرٹیفیکیٹس این ای سی ڈومیسائل تجربہ یعنی ایکسپیرینس سرٹیفیکیٹ اس کی مصدقہ نکول کی دو عدد کافیاں اور دو عدد تصدیق شدہ پاسپورٹ سائز تصویر اچھا پاسپورٹ سائز تصویر دو عدد بھی ہوں گی اور دو عدد نکول ہوں گے ٹھیک ہے سرٹیفیکیٹ کی مصدقہ آپ کی ہو جاؤں گی اسسسٹنٹ کمانڈن ایمیونیشن ڈپو اوکارا ایکینٹ پر اصال کرنی آپ نے یہ ایڈریس آپ کو دیا ہو ہے پھر سے بتا دیتا ہوں اسسسٹنٹ کمانڈن ایمیونیشن ڈپو اوکارا یہاں پر آپ نے یہ ساری اپلیکیشن کے ساتھ ساری جو آپ کو ڈیٹیل سے میں نے آپ کو بتائی ہے جو جو ڈوکیمنٹ سارے ڈوکیمنٹ آپ نے یہاں پر سنگ کرنے ٹیسٹ انٹرویو کے وقت اصل اچھا جب ٹیسٹ یا انٹرویو ہوگا تو جو اوریجنل ڈوکیمنٹ ہوں گے وہ ساتھ میں لے کے جائے گا اور کمیشن افتی کارڈ بھی ٹھیک ٹیسٹ انٹرویو کے لئے شارٹ لسٹ امیدوارن کو بلایا جائے گا اور ٹی ای ڈی ای نہیں دیا جائے گا اور شارٹ لسٹ امیدوارن کو صرف بلایا جائے گا تو یہ تھی آج کی وقینسیز ایمونیشن ڈیپو اوکارا کینٹ میں آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتا دی آپ سے شیئر کر دی پندرہ دن کے اندر اندر آپ لوگ نے اپلائے کرنا ہے اس کے بعد اپلائے نہیں ہوگا جو بعد میں پاس اپلیکیشن جائیں گی وہ کیلئے تک کیر